دس آشیرہ مورم الحرام کی موقع پر یہاں پر یادگار جیسٹا ہوں میں شربت کا اعتمام ظاہرینوں کے لئے کیا جاتا ہے اور درگا شریف نے روضہ افتاری کا اعتمام ظاہرینوں کی سہولت کے لئے کیا جاتا ہے اور دس مورم الحرام دو دن ہوتا ہے یہ سارا جو کام ہے انجوان شہدار دان کی جانت سے کیا جاتا ہے روضہ داروں کے لئے افتاری کی جائے گی دس تاریخ کی صبح جو ہے نا یہاں پہ جب حیدو جاتی ہے تب لنگر تقسیم کی جاتا ہے اور شام کو روضے سے پہلے بریانی تقسیم کی جاتی ہے اور روضہ داروں کے لئے افتاری کا اعتمام کی جائے گا انشاءاللہ درگہ شریف میں بھی اور امام بارگاہ کے اندر بھی کیے جائے گا اس کے بعد بارہ تاریخ کو انشاءاللہ نظر پیش کر کے یہ پروگرام ہو جاؤ اور آگے وہ بھی سترہ تاریخ رہے گی انشاءاللہ اس میں حضرت جانال عبیدن کی نیاز دلائی جائے گی اور قوم کے اندر لگنگر تقسیم کیے جائے گا دلگوٹی کا لنگر بنا کے تمام ظاہرین میں تقسیم کیا گیا جو پیچھے دیکھ بھی رہا ہے اور آگے محرموں میں بابا فرید کے اور پر نو دس محرم کو پھر اس کے بعد سترہ محرم کو لنگر عام ظاہرین سے لیے کیا جائے چال دیرے ہاں چال دیرہ بڑا ب decompاری چلی 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 چلیiğ یا 2500 تیری چلی 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 چلط کنی را ہے موسیقی موسیقی موسیقی